بات کرتے ہیں سیاسی میدان سے آ رہی خبر کی بیہار میں ایک بار پھر راجنیتک بھوچال ہے اور اس بھوچال کی بیچ آج ایک کے بعد ایک بیٹھکوں کا دور چلنے والا ہے نیتیش کی پارٹی جیڈیو کی ویدھائکوں اور سانسدوں کی بیٹھک ہونے والی ہے تو وہیں تیجسوی آدم نے بھی پارٹی اپنی پارٹی یعنی آر جیڈی کی ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے نظر اس بات پر بھی ہوگی کہ بیٹھک میں نیتیش کیا فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ بیہار کی راجنیتک کی دشاہ تائے کرنے والا ہے اور سوال اس چیز کو بھی لے کر ہے کہ کیا نیتیش کمار ایک بار پھر یوٹن لینے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ چار تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بیہار میں اچانک راجنیتک ہلچل بڑھ گئی ہے اور اس راجنیتک ہلچل کا نمونہ ہے کہ بیہار میں جیڈیو، آر جیڈی، کانگریس سبھی دلوں نے اپنے اپنے ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے جیڈیو نے اپنے ویدھائکوں اور سانسدوں ویدھان پریشت سدسیوں کو ایک ساتھ بلائی ہے قریب 11 بجے یہ بیٹھک ہونی ہے اور اسی سمیں آر جیڈی نے بھی اپنے ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے ظاہر طور پر ایک دوسرے کے کھیمے میں ہونے والی ہلچل پر بھی ان راجنیتک دلوں کی بیٹھک ہوگی تو وہیں سنکیت اس بات کے بھی مل رہے ہیں کہ 11 آگست کے بعد کوئی بڑا سمی کرن بدل سکتا ہے اور اس بیچ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بیہار میں سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ خبر ہے کہ کانگریس کے ویدھائک تیجے سوی کے گھر پہنچنے والے ہیں سوتنوں کے مطابق کانگریس نے نتیش کمار کی اگوائی میں سرکار کے لیے سمرتھن کی چٹھی بھی تیار کر لی ہے اور ویدھائکوں کے دستقات بھی کرا لیے گئے ہیں تو اس سمیہ کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کانگریس نے سمرتھن کی چٹھی تیار کر لی ہے اس سے پہلے بھکتی چرن ڈاس کی طرف سے یہ بیان آیا تھا جو کی بیہار کے پرباری ہیں کانگریس کے کہ اگر نتیش کمار باہر آتے ہیں بی جے پی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو کانگریس ان کو سرکار میں سمرتھن دینے کے لیے تیار ہے اور اس خبر پر زابہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی پرکاش کمار جل گئے ہیں جو لگاتار پٹنا سے سیاسی حلچل کی ہر بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں پرکاش جس طریقے سے آج بیٹھکوں کا دور چلنے والا ہے اچانک کانگریس کے ویدھائکوں کا تیجسوی کے یہاں پہنچنا چٹھی تیار کر لینا کیا مانا جائے کہ سیاسی بدلاو کی تیاری ہو چکی ہے دیکھیں پرنا یہ اچانک کچھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ سکرپٹ ہے جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے اور اب انتیم مقام تک پہنچ گیا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بیہار کی راجنیتی میں گہما گہمی تھی پچھلے تین دنوں سے سب سے زیادہ اور میں اس وقت کھڑا ہوں پٹا کے راج بھون پر اور راج بھون کے ٹھیک بگل میں ایک انہمارگ ہے بیہار کے سی ایم نتیش کمار کا آواز اور سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ چہل پہل ضرور دکھ رہی ہے لیکن صبح گیارہ بجے کے آس پاس میں بیٹھک ہونے والی ہے بیہار کے مقام تک نتیش کمار کے آواز پر اور یہاں پر ہی نہیں بیٹھا کھو ری ہے بلکہ ہر جگہ جو مہا گڑبندن کے دوسری پارٹیاں ہیں مہا گڑبندن میں سملت پارٹیاں ہیں اس سبھی پارٹیاں ایک ساتھ آنے والی ہیں ایک جگہ پر تیجسوی کے گھر پر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ہی کانگریس پارٹی کے جو پرباری ہیں بھگچر انداز وہ یہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بینا شرط نتیش کمار کو سمرتن دینے کی بات کی تھی بی جے پی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ایسی ستیتی میں اب اس سمرتن پتر پر ہستاکشر بھی کر دیا ہے سبھی ویدھائکوں نے اور وہ چٹھی لے کر کے مہا گڑبندن کے سبھی دل یعنی لیفٹ پارٹیاں ہیں ساتھ میں لیفٹ کی ونگ کے وہ سارے لوگ سارے نتا تیجسوی کے گھر پر پہنچیں گے اور پھر ان سے ملاقات ہوگی اور تب تک انتظار کیا جائے گا جب تک کہ نتیش کے ویدھائک دل کی بیٹھک جو ویدھان پارشدوں کی بیٹھک ویدھائکوں کی بیٹھک سانسدوں کی بیٹھک ہوگی اس کے بعد جو بھی آؤٹکم آئے گا اس سکر تورت ہی اس پر فیس لے لیا جائے گا پرکاش آج جی دی یا ویپرکش کی خیمے میں جو کچھ تیاری ہو رہی ہے سب کچھ تو اس سے تیہ ہوگا کہ جی ڈیو کے خیمے میں کیا ہوتا ہے تو کل گرہ منتری امیتر شاہ اور نتیش کمار کی بیٹھ جو کچھ باتچیت ہوئی کیا لگتا ہے ماملہ بن نہیں پایا دیکھیں جو ہمارے سوطر ہیں وہ یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ نہ صرف امیتر شاہ کی بات ہوئی ہے بلکہ جی پی نڈا جو بی جے پی کے راستی ادھاکش ہے ان کی بھی باتچیت ہوئی ہے جو ہمارے بی جے پی کے سورسز ہیں وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات ہوئی ہے اور اس بات کا ذکر خود مکہ منتری نتیش کمار نے بی جے پی کوٹا سے ایک منتری کے پاس کیا تھا کہ امیت شاہ جی کا فون آیا تھا جے پی نڈا جی کا فون آیا تھا تو یہ جو پیچ اپ کرنے کی بات آ رہی ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ بہت دیر ہو گئی مہربان آتے آتے پچھلے کئی دنوں سے لگاتا رہی ہے یوں کہیں کہ پچھلے جب سے سرکار بنی تھی تب سے ہی یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار اس گٹواندن میں بلکل ٹھیک طریقے سے نہیں ہے وہ یہاں پر ہمیشہ اسبنجس میں رہ رہے ہیں بہت سارے ایسے کارن تھے جس کی چرچہ ہم بات بھی کریں گے پرنائے لیکن پھر حال جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ابھی سکرپٹ تائے ہوا ہے امیت شاہ کی بات کرنے کی جو کوشش تھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ نتیش کمار نے کوئی شکایت کی ہوگی یا اپنی بات کوئی رکھی ہوگی کیونکہ انہوں نے جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ٹھیک اسی طرح سے نتیش کمار نے ایک بیٹھک بلائی تھی ویدھائیقوں کی اور جس میں انہوں نے تائے کیا تھا اور یہی راج بھون ہے جہاں پر وہ یہاں سے نکلے تھے ٹھیک شام میں چار بجے اور انہوں نے ستیفہ سوپ دیا تھا حالانکہ اس وقت جو گورنر تھے اپنی بھی اسی طرح سے ہوا تھا انہوں نے بی جے پی کوٹا کے سبھی منطریوں کو برخواست کر دیا تھا اور پھر خود سی ایم بنے رہے تھے انہوں نے اس وقت ستیفہ نہیں دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت سارے بھی کلپ ہیں کہ اگر نئے سرکار بننی ہے تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے امیت شاہ کی کوشش ناکام اب تک دکھ رہی ہے جی پی نڈا کی کوشش اب تک ناکام دکھ رہی ہے اسے ناکام بھی نہ کہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی کوششیں پیچ اپ کی ہو رہی تھی اس میں بات نہیں بن پائی اور بات نہیں بن پانے کی ہی وجہ سے اب کچھ ہی دیر بعد یہ آپ سنیں گے کہ کس طرح سے نتیش کمار فیصلہ لیتے ہیں ویدھائی کو کے سامنے اور بیہار کے مکہ منطر نتیش کمار پر سب کی نظر ہے سب کی نگاہ ہے کہ آنے والے سمیں میں کیا نئے گھٹ بندن کی جو آہٹ سنائی دے رہی ہے نیا گھٹ بندن جو بننے والا ہے جس کی باتیں جس کی چرچائیں راجیتی گلیارے میں کئی دنوں سے ہو رہی ہے بلکل پرکاش آپ بننے رہے نشت روپ سے پٹنا میں آج ہونے والی بیٹکوں اور جی ڈی 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 کی بیٹھک پر سب کی نظریں ٹکی ہوئیں کیونکہ یہ سیاسی بدلاؤ بہت ساری سمیں کرنٹائے کرے گا بہرحال اس سمیں کی آ رہی ایک بڑی خبر اور بتا دیں آپ کو رابڑی دیوی کی آواز پر بدھائکوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آج ہونے والی بیٹھک میں موبائل بھی لانے سے منا کر دیا گیا ہے تو یہ آج ہونے والی بیٹھک کی طرف سے ہدایتیں جاری کی گئی ہیں اپنے بدھائکوں کو اور سب سے کہا گیا ہے کہ اس پورے ماملے کے اوپر فیلحال میڈیا سے نہ باتچیت کریں اور بیٹھک کے اندر موبائل بھی نہ لے کر آئیں اس خبر پر زبا جانکاری کے لئے روک کریں گے ہماری سہیوگی نیدھی شی جوڑ گئی ہیں نیدھی جس طریقے سے آج ہونے والی بیٹھک نے نیا ہائیجین پریسکرپشن دیا ہے اپنے بدھائکوں کو میڈیا سے بات کرنے سے منا کیا گیا ہے ہم ایک بار پھر سمپر کرنے کی کوشش کریں گے نیدھی شیسی سے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج ہونے والی بیٹھک کے بدھائکوں کے جھٹنے کا سلسلہ رابڑی دیوی کے گھر پہ پور مکہ منتری ان کے گھر پہ بجھٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس بیچ جو تمام بدھائک وہاں پہنچ رہے ہیں ان سب کو ہدایت دی گئی ہے کہ نہ تو میڈیا سے بات چیت کریں اور نہ ہی اس سمیں اپنے موبائل فون کا استعمال کریں یعنی بیٹھک کے دوران موبائل فون کا استعمال نہ کریں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز ریپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے